آپ کو کمپنیاں خرید لیں آپ کو یہ ایجنٹ خرید لیں اور اپنی دوائیاں آپ سے لکھو ہیں لیوارٹریوں والے آپ کو خرید لیں اور کمپنی والے آپ کو خرید لیں تو آپ کل اللہ اور اس کا رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کیا جواب دیں گے کہ چند سکھوں کی خاطر آپ نے اپنی عظمت کو بیج دے اپنی حیوت کو بیج دے جب میرا باپ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بڑا عزت کا زمانہ تھا کہ ایک عزت تھی وقار تھا مقام تھا اس لئے میرا باپ کہتا ہے پتر بڑی عزت تھے انہوں ڈاکٹر بنا منا ہے بڑی عزت تھے بڑی عزت تھے انہوں ڈاکٹر بنا منا ہے اچھا وہ دہاتی آدمی تھے اور جب میں نے تین دن کے لیے گیا یہ گورمن کالل لاہور پڑھتا تھا سینٹر موڈل سے میٹر کیا گورمن کالل یہ ہمارا جو رابی اب تو یونیورسکی بن گیا تو تین دن کے لیے میرا اقدوز کہ آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا تو عالم بن جائے تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی میں اس طرف چل پڑا جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قدعور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین یہ کیفیت تھی اور ہمارے دہاتی محول میں مولوی کمی ہوتا تھا کمی جیسے لوہار کمہار دھوبی ایسے مولوی کا سکیٹس کمی کا تھا تو میرا باپ کہے تو کمی بنوں میں تو میری نکوڑھاؤں میں تو کرو کی ہیں تو میں نے کسے پاس سے ران دیمنا ہے جیون دیمنا ہے کہ نہیں جیون دیمنا سارے علاقے دے زمیدار جوڑے نے میں نے لانتا کریں دیں کہ تیرا پوتر تو مولوی بندہ بیدہ بند سیکھی تیسے نومبر انیس سو بہتر صبح آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا میرے باپ گھر میں آئے گا وہ زمیداروں والی چادر پہنی ہوئی بڑی اور چولا کھلا پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں یہ تو مولوی بندنا ہے تو میرے گھاری چو نکل زور سے یہ تو مولوی بندنا ہے تو میرے گھاری چو نکل مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے یہ تو سوکتا تھا نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک کہ چھ میں تیار تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری امان ہے مجھے الگ کر لے کہ جو تو جا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ساتھ میں اترہ سو روپیہ میں اترہ سو روپیہ بڑی بڑی دھولے تو یہ سو میں اترہ سو روپیہ دی تھا کہ جا اللہ تعالیٰ مارس سال ایک سال دو سال کے بعد میرے باپ بھی بلکل راضی ہو گئے بہت ہی راضی ہو گئے بہت ہی راضی ہو گئے اس وقت امیج ڈاکٹر کا ایک بہت باعزت تھا میں بھا جوڑ کے رو کے کہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر ایک کاروباری نظر آتا ہے وہ بھی پیسے کے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہا ہے جسے مال روڈ کا تاجر بھاگ رہا ہے جسے لیبارٹی مارکیٹ کا تاجر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ بھی ایسے بھاگ رہا ہے جائز کامائی جائز محنت کا صلح لینا کوئی منع تھوڑا وہ آپ کے لئے عزت رس کے حلال ہے میں کینیڈا گیا ہو تھا یہ سردل بہت شدید ہوتا ہے تو وہ وہاں وہ گوٹاکس نیا طریقہ ٹھیکے لگاتے ہیں کچھ دن گزر جاتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں کوئی لگاتا ہے کینیڈا گیا وہ جاننے والے ڈاکٹر سے پرستانی تو پارکنسن کے پانچ بڑے ڈاکٹروں میں ایک ان کا نام آتا ہے تو وہ ان کے کلینک میں میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چلتے جلدے یہ ایسی ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر تو وہ یوں پینسل اٹھا کے مجھ سے کہہ لے گئے بولانا یہ ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا میں کلینک نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنیں تاجر نہ بنیں ڈاکٹر بنیں آپ مسیحہ بنیں اللہ کی خسم مریضوں کی دعائیں آپ کی نسلوں کو نحال کر دیں گی اگر آپ صرف تاجر بن گئے تو ٹھیک ہے چار پیسے دوسری ورڈ لینے کیونکہ پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا ہوگا اور اگر آپ مسیحہ بنیں ٹرکٹر بنیں مریضوں کی دعائیں لیں پشتیں آپ کی اس کو بیٹھ کے کھانے کہ دکھی کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتے اور دردمند کی دعا فرشتوں کو رولا دیتے اب وہ ہستیاں ہیں جو دردمندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دیکھے جا سکتے کہ دعاوں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی میں آپ نے زیادہ وقت دے چکا ہوں معافی چاہتا ہوں تو اگر کوئی بات میری بوری لگی ہو تو آپ مجھے اللہ کے بات سے معاف فرما دیں سلام علیکم موسیقی